اجلاس ختم ہو گیا ہے حکومت کا رماسال کسی کو پروموٹ نہ کرنے کا فیصلہ حکومت کا ایسو پیس کے تحت ہر صورت امتحانات لینے کا فیصلہ تمام کلاسز کے امتحانات ہر صورت لیے جائیں گے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے دسویں اور بارمی جماعت کے امتحانات لیے جائیں گے اور دسویں اور بارمی جماعت کے امتحانات جون کے تیسرے ہفتے میں لیے جائیں گے ریزلٹ تاخیر سے آنے کی صورت میں جامعات پر پروویجنل سیٹیفکیٹ کی بنیاد پر داخلے لازم ہوں گے اور امتحانات 20 جون کے بعد سے شروع کیے جائیں گے اجلاس میں فیصلہ امتحانات کی تاریخ کا اعلان متعلقہ صوبے خود کریں گے بین السبائی وزراء تعلیم کمیٹی میں گرمیوں کی چھٹیاں محدود تعداد میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے شفقت محمود کا اسادزہ دیگر انتظامی سٹاف کی ویکسینیشن کو یقینی بنانے پر زور ویکسینیشن سٹیفکیٹ کے بغیر ان ویجلیشن کے لیے سٹاف نہیں بلائے جائیں گے فیصلہ کیا گیا ہے اسی مطالق اپریٹس حاصل کریں گے ناصر بٹ ہمارے ساتھ معجود ہیں ناصر بٹ بتائیے گا کیا کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں تعلیم کے حوالے سے بلکہ ذہن دیکھیں گے آج جو بینل صوبائی وزراء تعلیم کانفرنس تھی اس میں شفقت محمود اس کی صدارت کرے تھے جانبی کہا گیا ہے کہ تمام تر جو امتحانات ہوں گے وہ بیس جن کے بعد شروع کیا جائیں گے اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امتحانات کی تاریخ کا جو اعلان ہے وہ صوبے اپنی مرضی سے کر پائیں گے باہمی مشاورت کے بعد صوبے اعلان کر پائیں گے دوسری جانبی تین جن کو دوبارہ سے ایک جلاس طلب کیا گیا ہے جس میں تجویز یہ دی گئی ہے کہ دوبارہ سے جو تمام تر سکولز ہیں وہ تمام تر بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پانچ فیصد سے زائد جہاں پر باون ازلا بنتے تھے جو وہاں پر کرونا کی شرع تھی وہاں پر تمام تر سکولز کو تعلیمیداروں کو نہیں کھولا جائے گا ابھی آج کے جلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے چونکہ پاکستان میں اوورال کرونا کی جو شرع ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے تو یہ کہا جا رہے کہ ساتھ جن کو تمام تر تعلیمیداروں کو بھی کھول جائے جائے گا اس حوالے سے ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ تمام تر جو ٹیچرز ہیں سٹاف ہیں اگر ان کی ویکسنیشن نہیں ہوتی تو بچے وینے دربل ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے بھی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ تمام تر اس ساتھ ازا وہ تمام تر سٹاف جو کہ کرونا ویکسنیشن نہیں کروائیں گے ان کو سکولز میں اس کے ساتھ ساتھ انتہانات میں جو وجلنس ہے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اجلاس میں جو چیر پرسنٹ تھے سبائی بین سبائی وزرائی تعلیم کمیڈی کے شفقت محمود اس کے ساتھ ساتھ تمام تر جو سبائی وزراء تعلیم اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ وکام تھے اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی جو معاملات تھے اس کے لیے تعلیمی ایکسپورٹس بھی موجود تھے یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو انتہانات ہوں گے بیس جن کے بعد ہی شروع کی جائیں گے لیکن اس کا جو اختیار ہے وہ صبحوں کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حالات کے مطابق تمام تر جو معاملات ہیں ان کا جازہ لے سکیں گے بہت شکریہ ناصبہ تمام تر تفصیلات کے لیے